بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسئلے کے تعلق سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے اور اسی غفلت کی وجہ سے اور لاعلمی کی وجہ سے بہت سے ہم ایسے نجائز کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں حرام کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ جس سے پورا گھر خراب ہو جاتا ہے چنانچہ جس مسئلے کے تعلق سے ہمارے یہاں غفلت پائی جاتی ہے وہ ہے حرمت مساہرت کا مسئلہ یعنی جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں حرمت مساہرت کا مسئلہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سے لوگ جو سسر ہوتے ہیں وہ اپنے بہو یعنی بیٹے کی بیوی سے اپنی جسمانی خدمت لے لیتے ہیں یعنی ان سے پاؤں وغیرہ دبوا لیتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ دبوا لیتے ہیں یا جو شوہر ہوتا ہے وہ خود اپنی بیوی سے کہہ کر کے اپنے سسر کی خدمت کرا لیتا ہے ساس کی تو خدمت کراتے ہی ہیں کبھی کبھی سسر کی بھی خدمت کرا لیتے ہیں بہو سے سسر کی خدمت لینے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھ لیں یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سسر اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے اپنی جسمانی خدمت اگر لے رہا ہے اپنے پاؤں وغیرہ دبوا رہا ہے یا ہاتھ دبوا رہا ہے اور بیوی کے یعنی جو بہو ہے اس کے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ہاتھ یا پاؤں دبانے کی وجہ سے اس کے اندر شہوت پیدا ہو گئی یعنی جو ہاتھ یا پاؤں دبا رہی تھی اس کے درمیان میں کوئی موٹا کپڑا ہائل نہیں تھا جس سے جسم کی حرارت محسوس نہ ہو بلکہ ایسے ہی باریک کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے چھونے کی وجہ سے اگر جسم کی حرارت اگر محسوس ہونے لگی اور اس کی وجہ سے دونوں میں سے کسی بھی ایک میں اگر شہوت پیدا ہو گئی مثلا سسر کے دل کے اندر شہوت پیدا ہو گئی یا جو بہو ہے یعنی جو بیٹے کی بیوی ہے اس کے دل کے اندر شہوت پیدا ہو گئی یا پہلے سے شہوت موجود تھی شہوت کے اندر مزید اصافہ ہو گیا اور کپڑا موٹا ہائل نہیں تھا تو دونوں میں سے کسی بھی ایک میں اگر شہوت پیدا ہو گئی تو شہوت پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بیوی یعنی بیٹے کی بیوی جو بہو ہے وہ اپنے سسور کی خدمت کر رہی تھی اور اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے جسم کی حرارت اس کو محسوس ہوئی اور دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی شہوت اگر پیدا ہو گئی اور بیوی کی طرف اس کی طرف زینہ کرنے کا یا جیمہ کرنے کا اگر میلان پیدا ہو گئی رغبت پیدا ہو گئی تو اس شہوت کی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بیوی یعنی جو بہو ہے وہ اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس لئے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ سسور اپنی بہو سے جسمانی خدمت لینے سے احتراز کرے اور بہو بھی اپنے سسور کی جسمانی خدمت کرنے سے اجتناب کرے کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے فقط واللہ عالم